موسیقی یوپی میں پاہل کے بعد اب نئی مصیبت شاہ جہاں پر میں شیر کا حملہ چندولی میں گھسا خونخار لکڑ بگھا مگر مچھوں سے گھرے لکھین پور گھیری کے گاؤں یوپی میں باڑ کے سائیڈ ایفیکٹ پہلی خبر یوپی کے شاہ جاپور سے ہے جہاں پسلے ایک مہینے سے ایک آدم کھوڑ ٹائگر لوگوں کو نوالا بنا رہا ہے ونوی بھاگ کی ٹیم نے اسے پکڑنے کی کئی کوشش کی لیکن وہ بھاگ نکلا لیکن آخر کار وہ پکڑا گیا کیسے انجام تک پہنچا آپریشن ٹائگر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہاتھی پر سوار ونوی بھاگ کا سپیشل دستہ ٹریکٹر پر ٹرینکولائزر گن سے لیش شاپ شوٹر آدم کھوڑ کے ڈر سے خوف میں جی رہے ہیں درجنوں گاؤں والے یہ تصویریں ہیں یوپی کے شاہ جہاں پور کی ایک مہینے کی مشکت کے بعد جب یہ آدم کھوڑ بھاگ پنجرے میں قید ہوا تب جا کر لوگوں نے راحت کی سانس لی یہ آدم کھوڑ پچھلے ایک مہینے سے شاہ جہاں پور کے درجنوں گاؤں میں موت کا دوسرا نام بنا ہوا تھا صرف سات دن میں اس نے چار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گاؤں والوں کے مطابق ابھی تک درجنوں جانور اس کے شکار بن چکے ہیں بھاگ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے بنویبھاگ کی کئی ٹیمیں پچھلے پندرہ دن سے گاؤں گاؤں کی خاک چھان رہی تھی آخر کار اسے ٹرینکولائزر گن سے بے ہوش کر کے پکڑ لیا گیا بہت بڑا اچیفمنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے اور پچھلے لگ بھگ ایک مہینے سے دہشت ہو رکھا تھا پندرہ تاری کو ایک گھٹنا ہوئی تھی پندرہ اگست کو اس کے بعد 19 کو ہوئی 20 کو ہوئی اس کے بعد کل بھی ایک گھٹنا گھٹی ہے جس سے لے کر برامینوں کے ساتھ ہم جتنے بھی آفیسز ہیں ہم لوگوں میں بھی بہت ہی چنتہ تھی اس کو لے کر کے بنویبھاگ کے مطابق ونکشیتر ہونے کی وجہ سے یہاں پر کئی باغ ہیں گاؤں والوں کے مطابق بارش اور جلبھراو کے بعد ہی یہ باغ ایک مہینے پہلے گاؤں میں گھوسایا تھا ایک کے بعد ایک یہ کھیت میں کام کرنے والوں کو اپنا شکار بنا رہا تھا شکایت پر ونویبھاگ کی پوری ٹیم ہاتھی دستے کے ساتھ گاؤں میں کومبنگ کر رہی تھی گیلی زمین ہونے کی وجہ سے پانچ سو کلو کے اس کھونخار باغ کے پنجے کے نشان ملے تو ونویبھاگ نے گھیرابندی شروع کر دی ٹرینکولائزر کے بعد پانچ سو کلو کے اس بھاگ کو اٹھانے میں پندرہ لوگوں کی مدد لینی پڑی اس کھونخار کو پکڑے جانے کے بعد گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ ونویبھاگ نے بھی راحت کی سانس لی حالانکہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی علاقے میں کئی باغ ہیں جو خطرے کا سبب بنے ہوئے ہیں شاہ زہاپور سے ونے کے ساتھ آج تک بیورو یوپی کے ترائی علاقوں میں بار کے بعد دیا خطرہ سامنے آ گیا ہے یہاں پر سیکڑوں گاؤں پر مگرمچوں نے حملہ بول دیا ایک مگرمچ پکڑا جاتا ہے تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے اس بار مگرمچ نے لکیمپور گھیری میں معصوم کو اپنا شکار بنایا کیوں تین زلوں میں بنا ہوا ہے مگرمچ کا خطرہ آئیے دیکھتے ہیں بار کے بعد یوپی کے تین زلوں پر مگرمچوں کا حملہ پہلے پیلی بھید کے گاؤں کو مگرمچوں نے گھیرا پھر چندولی کے درجنوں گاؤں پر مگرمچوں نے بولا حملہ اب لکیمپور گھیری کے گاؤں پر ٹوٹ پڑے ہیں مگرمچ بچے کو بنایا اپنا شکار مگرمچوں کے حملے سے پیلی بھید چندولی اور لکیمپور گھیری کے سیکڑوں گاؤں تہشت میں جی رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ بار کے ساتھ ان کے گاؤں میں کتنے مگرمچ خوز گئے ہیں کھیتوں میں پانی ہے جگے جگے کیچڑ ہے لہٰذا لوگ مگرمچوں کی سنکھیا کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں مگرمچ کے حملے کا اس بار شکار بنا ہے لکیمپور گھیری کے کھیرانی گاؤں کا ایک ماسوم گھر والوں کے مطابق بچہ شیبو پاس کے طلاب میں کدو کا پھول توڑ رہا تھا تب ہی کھیت میں چھپے مگرمچ نے حملہ بول دیا قدو کے پھول توڑ رہا تھا ہے پیچھے سبے سبے اس میں آگر کے مگرمچ اس کو کھیج لے گیا اس کی ممی نے پھر کھیجنے لگی ان کو ایک ساتھ میں کھیج لے گیا اس کے بعد مہر مولے والے نے گھٹھا کر کے پھر اس کو کھیج جائے بہت مسکل ہے پانی سے غنیمت یہ رہی کہ شیبو کی ماں نے حمد کر کے اسے مگرمچ کے مو سے بچا دیا گاؤں والوں نے مگرمچ کو پکڑ لیا ہے بعد میں اسے گاؤں سے دور چھوڑ دیا گیا شیبو خوش قسمت تھا کہ وہ مگرمچ کے حملے میں بچ گیا پچھلے کچھ دنوں سے لکھیپور کھیری پیلی بھیت اور چندولی کی گاؤں میں مگرمچوں کے درجنوں حملے سامنے آئے ہیں جس میں کئی لوگوں کے مرنے کی بھی خبر ہے چندولی کی گاؤں بروشی میں بھی تین دن پہلے مگرمچ کے پکڑ جانے سے ہر کم مچ گیا تھا حالت یہ ہے کہ مگرمچوں سے بچنے کے لیے یہاں پر گاؤں والے ونویبھا کے ساتھ مل کر کشت دے رہے ہیں مگرمچوں کو پکڑنے کے لیے ندیوں کے کنارے پنجھلے لگائے گئے ہیں باڑھ آنے کے وجہ سے یہ مگرمچ کچھ ندیوں میں آگئے ہیں چندولی کے سکندرپور میں مگرمچوں کے حملے میں ایک شخص کی دو ہفتے پہلے موت ہو چکی ہے تب گاؤں والوں نے موبائل سے اس مگرمچ کی فوٹو بھی کھیچی تھی گاؤں والوں کے مطابق باڑھ کے ساتھ درجنوں مگرمچ گاؤں میں گھوسائے ہیں گاؤں کے جیتو ملہ کو اسی پانی مچھے پہ مگرمچ نے نشانہ بنایا تھا پیلی بھیت میں بھی کچھ دن پہلے گاؤں میں ایک مگرمچ گھوسائیا تھا بلی مشکت کے بعد اسے گاؤں والوں نے پکڑا مگرمچ کو گاؤں سے دور ندی میں چھوڑ دیا گیا تب گاؤں میں گھوسے مگرمچ نے کئی لوگوں کو سخمی کر دیا تھا ون ویبھا کے مطابق ندیوں میں جلستر کم ہونے کے بعد مگرمچ شکار کی تلاش میں گاؤں کی اور بڑھ رہے ہیں دلدلی مٹی اور پانی کی وجہ سے مگرمچ آسانی سے اس میں چھپ جاتے ہیں قدم قدم پر چھپے خوف سے لوگ کھیتوں میں جانے سے بھی ٹڑ رہے ہیں ٹیم ندیوں اور گاؤں کے طرف پورا ایک دم لگی ہے گست میں کہ کہیں بھی ایسا سوچنا ملنا ہے ہم لوگ جا کر کے تورت وہاں پکڑنے کا پریاس کر رہے ہیں گاؤں والوں کو پوری سوچنا دی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ندی کے طرف نہ جائیں بربادی کی باڑھ کے ساتھ آئے بین بلائے مہمانوں کی وجہ سے نہ تو گاؤں والے دن میں کھیتوں میں کام کر پا رہے ہیں اور نہ ہی رات میں چین کی نیند سو پا رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدرت کی مار سے تو کسی طرح بج گئے لیکن اب اس مصیبت سے وہ کیسے نبنے آج تک بھی ہو چندولی میں مگر مچوں کا خطرہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا کہ باڑ کی وجہ سے نئی مصیبت سامنے آ گئی ہے گاؤں والوں کو اچانک ایک ایسا جانور دکھائی دیا جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب اسے پکڑا گیا تو پتا چلا کہ ایک خونکھار لکڑا وگا تھا ایک خونکھار لکڑ بگھے کو پکڑنے کے لیے چندولی کے کلانی گاؤں میں یہ مشک تک چل رہی ہے پنجڑا لگانے کے بعد لکڑی کے تخت کو جیسے ہی ہٹایا گیا پلیا کے نیچے چھپا لکڑ بگھا پنجڑے میں پھنس گیا یوپی کے چندولی میں باڑ کی مصیبت ابھی تھمی نہیں کہ ایک کے بعد ایک نئی مصیبتیں سامنے آ رہی ہیں بودھوار کو کلانی گاؤں میں گھسے اس لکڑ بگھے کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا دہشت پھیل گئی پہلے تو گاؤں والی یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کون سا جانور ہے جتنے مو اتنی باتیں باڑ کے بعد سے گاؤں پر مگر مچ کے حملے سے ڈرے لوگوں نے فوراں ون ویبھاک کو سوچنا دی اس کے بعد کچھ لوگوں کی ٹیم بنا کر اسے تلاشا گیا لکڑ بگھایا تھا سر کلانی کے گاؤں کے سمجھ سے ہو کر ڈہری کے گاؤں کے اور سے گجر رہا تھا تو ہم لوگ سونی کر رہے ہیں تھے کھیت میں اور دیکھیں کہ کوئی باگ کر رہا تھا کوئی چیتا تو ہم لوگ مطلب اس کو دوڑائیں کافی تو کھیت میں تین چار گاؤں تک دوڑائیں ہم لوگ ڈہری سے لے کر ایلیاں تھانا ادھر سیوپور دھنریان کلانی تو ایک ایلیاں تھانا کے سمجھ گاؤں والوں نے ہمت جڑا کر اسے خدیڑنا شروع کیا لیکن لکڑ بگھا گاؤں سے باہر سڑک کی پولیاں میں جا چھپا گاؤں والوں نے پولیاں میں چھپے لکڑ بگھے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور لکڑی کے ٹخت سے پولیاں کا مو بند کر دیا سوچنا ملتے ہی ون ویبھا کی تیم پنجڑا لے کر موقع پر پہنچی یہ جو ہے خطرناک جانور بھی ہے پھر اس کے بعد اپنا ٹیم بھیج کر کے اس کو جال اور پجڑا مانگایا گیا جو چار گھنٹے آپریسن چلا اور آپریسن کے دوران ہم کو گھائل بھی کر دیا پنجا مار دیا اور اس کو پجڑے میں پکڑ دیا لکڑ بگھے کے پکڑے جانے کے بعد گاؤں والوں نے راہت کی سانس لی ہے لکڑ بگھے کو ون ویبھا کی ٹیم نے نوگڑ کے جنگلوں میں چھوڑ دیا ہے لوگ اس بات سے ٹرے ہوئے ہیں کہ باہر کے بعد گاؤں پر جنگلی جانوروں کا حملہ اور بہ سکتا ہے ادھائے گپتہ چندولی آج تک یوپی کے علاوہات میں بھی سی سی ٹی وی میں حیران کر دینے والی بارداد قید ہوئی ہے ایک شخص پیٹرول بم پر پہنچا اور اس نے سو روپے کا پیٹرول لیا پیٹرول کے بعد وہ پیسے دینے کے بجائے بھاگنے لگا پھر کیا ہوا آپ خود دیکھیں یہاں پر دھومنگنج ہلاکے میں پیٹرول بھروانے کے دوران جب ایک شخص بینا پیسے دیے بھاگنے لگا تو پیٹرول پمپ کرمی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا تصویریں آپ کے سامنے خبر کے مطابق گروہار کو صبح دھومنگنج پیٹرول پمپ پر کانگریس کا جھنڈا لیے کئی بائیت سوار پہنچے تھے یہ سبھی شیلہ دکشت کی ریلی میں شامل ہونے جا رہے تھے باری باری سے سبھی پیٹرول بھروانے لگے اسی بیچ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بائیت سوار پیٹرول لے کر چپکے سے آگے بڑھ گیا موقع دیکھتے ہی وہ بینا پیسہ دیے بھاگنے لگا لیکن پیٹرول پمپ کرمی کی نظر اس پر پڑ گئی اس نے اسے دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی لیکن بائیت سوار نے سپیڈ بڑھا دی دیلیر پیٹرول کرمی نے یہ بائیت نہیں چھوڑی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا کچھ دور تک بائیت سوار اسے زمین پر خسیڑتا رہا لیکن پیٹرول پمپ کرمی نے ہمت جھٹاتے ہوئے اسے پھر سے سڑک پر دوڑا کر پکڑنے کی کوشش کی لیکن شاتیر بائیت سوار بھاگ نکلا ابھی تک آروپی پکڑ سے باہر ہے یومل شیوازتہ ہو علاوان آج تک